ہیلو ناظرین ہم اس سکت کرتارپور صاحب میں بابا گروہ نانک کے مرنستان پہ کھڑے ہیں میں ہوں عامر مطین اور میرے ساتھ رعوف کلاسرا ہیں یہ بہت ہی اہم موقع ہے کہ نو نومبر کو بابا جی کے پانچ سو پچاسویں سالگیرہ آ رہی ہے اور اس میں چند ہی دن رہ گئے ہیں ایک دو دن رہ گئے ہیں اور اس میں بابا جی کا سارا پیغام جو ہے وہ امن کا شانتی کا بھائی چارے کا کاسٹ اور کریٹ کے خلاف سب لوگوں کو کٹھے کرنے کا گریب امیر کا یہ پیغام ہے اور ہم یہاں کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کل کی سیاست میں وہ کیسے رفلیکٹ ہو رہا ہے اس سفر میں آج جو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تارپور صاحب کا ایک نیا ایک آرکیٹیکچر ایک نیا سارا یہ بنایا گیا ہے تو اس کے پیچھے پانچ سو پچاس سال کا سفر ہے اور یہ بڑا مشکل سفر تھا اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے خاص طور پر پچھلے بہتر سال میں پارٹیشن کے بعد سے اس حد تک کہ ہمارے سکھ بہن اور بھائیوں کو بہتر سال تک یہ موقع نہیں ملا بہت ہی کم لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ یہاں آکے بابا جی کے درشن کر سکتے تو آج جب یہ درشن ہونے جا رہے ہیں اور ساری دنیا سے سکھ اور بابا جی کے چانے والے یہاں پہ آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں کی جو سیاست ہے جو کہ بابا جی کے پیغام کے ساتھ نہیں جاتی اس کے اندر ذرا نظر پارنی پڑتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ نو کو جو لوگ آ رہے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جس کے اندر پلٹیکل لیڈرز بھی ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ تین سٹیج بن چکے ہیں ایک جو ہے وہ شیرومنی پربندک کمیلیٹی جو ہے وہ اپنا بنا رہے ہیں ایک جو ہے وہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ جو کہ کانگریس کی گورنمنٹ ہے کیپٹن امریندر سنگھ ہے انہوں نے سنا اپنا ایک سٹیج بنا لیا ہے اور وہ اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور جبکہ وہاں کے پرائیم منسٹر موڈی صاحب جو ہیں ان کا سٹیج ایک الادہ بناوا ہے اور وہ سارے اپنی طرف سے ایک وہاں تھوڑا سی کھیچہ تانی چڑھ رہی ہے کہ ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ جی وہ کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا کس کے جتھے میں کون ہوگا نہیں ہوگا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اتنا بڑا کانٹریبوشن نہیں ہے یہ پاکستان کا بڑا جسٹر ہے اور اس کا کریڈٹ پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کو یہاں کے آرمی چیف جنرل باجوا کو اور صدو صاحب کو جو ہے بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی پرپوزل کی اور انہوں نے قبول کیا تو یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے کہ پاکستان نے بہتر سال کا یہ فاصلہ یہ تیہ کر کے یہ جسٹر دیا کہ یہ پاکستان میں بنایا گیا اور اس کی ساری جو محنت یہ دیکھ رہی ہیں یہ پاکستان کی اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ نو مہینے میں اس طرح کا ایک زبردست مارویل کریئٹ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک وہ جذبہ اور وہ لگن ہے مگر انفورچنیٹلی بدکسمتی سے وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاست ہے اور ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا اس وقت اس موقع پہ پاکستان کے اندر سیاست کچھ ایسی چل رہی ہے کہ ایک دھرنا چل رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ کریڈٹ لیں اور پوری دنیا کو اپنا ایک سافٹ امیج دکھائیں کہ ہم اپنی اکلیتوں کے ساتھ اپنے روئیے کس طرح کے کر رہے ہیں اور ہم کتنا بڑا دل دکھا رہے ہیں تو یہاں کی بھی سیاست جو ہے وہ اس وقت کوئی اتنا اچھا روپ پیش نہیں کر رہی ہے میں چاہ رہا تھا روپ کلاسرہ جو ہیں یہ میری طرح یہ بھی ہمیشہ امن کے خواہ رہے ہیں اور ان کے چیزوں پر بڑا دل دکھتا ہے تو آپ اس پر اپنی جذبات بتائیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے وہ تو آپ نے بتائی ہے کہ میرا ایک تھوڑا سا رہ جاتا ہے سم ٹائم آپ اور میں وہ کہتے ہیں ایک اس کی ڈیزیز کی حد تک ایڈیالیس لوگ بھی ہیں ہم یا پیس لور بھی ہیں اور بعض دونوں سائٹ سے ہمیں سننے بھی پڑتی ہیں باتیں یہ آپ کو کیا پڑی ہے وغیرہ وغیرہ میری خواہش تھی کہ یہ پاکستان ستر بہتر سالوں میں جس طرح انڈیا پاکستان ریلیشنشپ رہے ہیں آپ کوئی پتا ہے لوگوں کو علم ہے کہ بہت سارے ایک آنیزی ریلیشنشپ ہے کشمیر میں جو کچھ وہاں پر مسئلہ چل رہا ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان جس طرح کہ یہاں پر ایک ہم دیکھ اینمرسٹی دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتی اور یہ بہت بڑا بریک تھوڑ ہو رہا ہے دونوں ملکوں میں اور اگر جیسے آپ نے کہا پاکستان نے جتنا بڑا دل دکھا ہے اس کا کریڈ عمران کان صاحب کو آرمی چیف جنب باجوا صاحب کو اور دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ایمین ایمین میں کہوں گا میں اس کو ایف ڈیویو کو جنہوں نے اس کا ایف ڈیویوشن کی ہے کمال کی ہے کمال کی ہے یہ پاکستان کا یہ وہ پراجیکٹ ہے جو جو کہتا ہے جس کو سیل کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پر سیل کر آکے کر سکتے کیونکہ پاکستان کے ساتھ بہت ساری بری چیزیں بھی اٹھائے جاری ہیں ہمارے اوپر بہت ساری الزامات بھی لگتے رہے ہیں ہم نے یہاں پر ویلنس بھی دیکھا ہے تشدد کا شکار بھی ہوئے ہیں ہمیں یہاں پر آئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کے ٹانس کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر طولرنس بھی گرہ نہیں ہے ایک اور چیز جو آپ نے بات کی ہے اس لیے میرا تھا کہ اس کو بڑا ایوینٹ تھا اس وقت پوری قوم کو انوال ہونا چاہیے تھا پورے خطے کو انوال ہونا چاہیے تھا اور جو سیڈلی اس وقت وہاں پہ اسلام آباد میں درنا چل رہا ہے ساری کی اٹنشن میڈیا کی وہیں پہ ہے وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں دن رات وہی گالی گلو چل رہی ہے وہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک پورا جو ایک فوکس ہونا چاہیے تھا ایک انٹرانس ہے کہ وہاں پہ جو ہے مذہبی جتھے لٹیاں لے کے خاکی یونیفارم بینک کے کلے ہیں تو جو امیج ہم یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں جا رہا ہے جو ہانا چاہیے تھا اب مجھے یہ سمائنی آتی کیا ہے مطلب میں اگر آپ کو آپ اور میں کبھی کنسپیریسی تھیوریز میں نہیں پڑھتے نامے کرنی چاہیے تو بعض دفعہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہونا شروع ہو جاتے کہ کہیں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے تو نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا ہے کہ ایک پاکستان کے لائف میں جان بوچ کے آپ کر رہے ہیں اور اس وقت جو دکھ ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے تمام لبرل پارٹیز وہ جہاں پہ میجر لوگ ہیں ان کو وہاں پہ آپ نے کٹھا کیا ہوا ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں اور ٹیلیوین چینلز ان کو دکھا رہے ہیں اور سیون الیون جو ہے نا وہاں پہ تفسر چال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ دھرنا ہو رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر نہیں ہو رہا عمران خان صاحب نے بھی دھرنا کیا تھا ان کا بھی آیا ہے اگر آپ کو پتہ مسائل ہوئے کچھ اسے حل نہیں ہو آلٹی میٹی چیزیں آپ کو آجا کے انسٹوشنلائز کرنی پڑیں گی تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں آئی نائی ہوت کہ کیا ہو گا عمران خان صاحب نے نہیں کیا تو انہیں کرنا چاہیے انہیں اپوزیشن کے لوگوں کو یہاں انوائٹ کرنا چاہیے انہیں بلاول کو یہاں بلانا چاہیے انہیں کچھ اور ان کی ان کی پارٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی پارٹی لوگوں کو بلانا چاہیے جو ہے میری تلائے ہیں کہ سب کو انویٹیشن بھیجے گئی ہیں ان کو بھیجا چاہیے اور پاکستانی میڈیا اور ان کو آنا چاہیے یہ صرف کوئی عمران خان کا یا کوئی آرمی چیف کا کوئی پراجیکٹ نہیں ہے ان کو آنا چاہیے پاکستان کا پلس یہاں پہ میری ان سے اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی وہ جو ہے کہ بہت دھرنا دکھا دیا سیون الیون آپ نے بہت سارے پروگرام کر دیا ریٹنگ بھی آپ نے لے لی تھوڑی سی یہ چیزیں پراجیکٹ ضروری ہیں ذرا فوکس اس طرف لے کے آئیں یہ پاکستان کے لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کو انڈیا بھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دونوں حکومتوں کو ڈسپائیٹ آل جو کشمیر میں جس کے بعد یا اس میں کہہ سکتے ہیں دونوں ملکوں میں آکے پرابلم چال رہے ہیں تو بہتر ہوتا میری تو اس میں تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان مزید ہائر لیول پہ یہ لوگ آتے ہیں مرانکان صاحب جو ہے مودی صاحب کو بھی وہ انڈیا کرتے ہیں لیکن اس وقت حالات نہیں ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کی وجہ سے لیکن اگرین وہاں سے من مہن سنگھ کا بھئی ان کا آنا کانگریس کے لوگوں کا آنا اس میں صیدو صاحب کے انہوں نے انوائٹ کیا ہے چیز منسٹر صاحب آ رہے ہیں پنجاب کے سو اوورال میں سمجھتا ہوں اٹس ای بگ بریک تھرو اور ہم یہ توقع کرتے ہیں لاسٹلی بہت سار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساؤتھ کی میں بات کروں گا سرائی کی علاقوں سے یا سندھ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اپرچونٹی جو ہے اتنا بڑا یہاں پہ آپ نے ایک ایک اپنے انیشیٹیو کیا جو اچھے انیشیٹیو ہے آپ کو ذرا وہاں ساؤتھ میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ کچھ آپ کو ایک طرح کا لوگوں کو وہاں پہ بڑھنی چاہیے ان کو بڑھنی چاہیے سندھ میں ایسے کچھ پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو بڑھانی چاہیے اور اور اس پہ ساؤتھ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ دیکھ رہا تھا اور ڈیمانز بغیرہ کہہ رہے تھے ساری چیزیں کہ یہ ایوینٹ جو ہے اور یہ موقع اور بابا جی کی پانچ سو پچاسوی سالگیرہ میں یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے یہ بڑا ریر ایوینٹ ہے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بہت یہ ریر ایوینٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بڑا کم چانس آتا ہے کہ مجھے اعظہ پاکستانی بہت فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ اپنی ریاست پہ کہ ہم نے بہت بڑا دل دکھایا ہے یہ اس طرح کا پاکستان جو قائد اعظم بھی چاہتے تھے ہم سارے بھی چاہتے تھے کہ یہ بھتر سار کی ساری قدورتیں ختم کر کے ہم ایکسٹرا مائل گئے ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی نہ پرائیم منسٹر کے لیے نہ پاکستان آرمی کے لیے کہ اس وقت کشمیر کی وجہ سے بہت زیادہ کشیدگی چل رہی ہے پاکستان انڈیا کی آپس میں بات چیز بھی رہی ہیں ایسے موقع پہ کہ جبکہ ست چیزیں مند کر دی گئی ہیں ہوائی روڈ کے لیے ہم ان کو لاؤ نہیں کر رہے ہیں مر یہ پروجیٹ جو کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنائیں گے اور ہم بنا رہے ہیں انسانی پہلو کے مذہبی پہلو سے روحانی پہلو سے کہ یہ سکھوں کا حق ہے اس کو اس میں نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنلی بھی بہت زیادہ الزامات لگے گورنمنٹ کو لگے ابھی یہ دھرنے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی سودہ کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کا کہ کوریڈور جا رہی ہے اس کے باوجود گورنمنٹ نے ریاست نے اس کو نہیں روکا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بڑی ڈیرنگ چاہیے تھی اور بہت بڑا جذبہ چاہیے جس کے لیے میں کمسکام اور کلاکس صاحب میں سمجھتا ہوں اس چیز کو سراتے ہیں اس کو صرف یہ ایوینٹ ہے یہ ہمارا ایوینٹ ہے بہتر سال کی تاریخ میں میری زندگی میں اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی ایوینٹ نہیں آیا اب اس کو صرف ہمیں اس کو سرخرو کرنا ہے اس کا کریڈٹ لینا ہے اور اس کو اس کی کلمی نیشن اور فائنل مومنٹ تک پہچانا ہے اس کے لیے آئے ہوب کہ لوگ اس کو اس مصبت اس سے دیکھیں گے آپ نے بڑے اچھا اس کا وہ ایک چیز اچھی لگی ہے کہ آپ نے بھی جیسے ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کتنے اس وقت یہ میسیو چال رہے ہیں کشمیر کا جیسے آپ نے ذکر کیا اگر دونوں ملکوں کے درمیان آنا جانا نہیں ہے ائر ٹریول نہیں ہے بلا بلا ایشیوز ہیں ایون دین دا گوڑ تینگ ایس ہیپنڈ یہ کم از کم اس پر نیو دیلی کو اور اسلام آباد کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اتنے تمام تار میسیو اس میں آپ کیسے ایشیوز کے باوجود ایک ونڈو آف اپرچونیٹی انہوں نے کھلی رکھی ہے جس کو ایکجیکیوٹ کیا ہے کہ تمام تار مسائل کے باوجود مشکلات بھی آئیں تو مجھے اس کا گیبرل گرشا مارکیز کا ناول جہاد آئے اس کا نام ہے اگر آپ نے بھی پڑھا ہوگا لاب ان در ٹائم آف کولرا تو یہ وہی والے حساب ہے کہ سم ٹائم آپ کو آپ کی گرد بہت ساری بری چیزیں بھی ہو رہی ہوتے ہیں بیٹھ ٹیمز آر ہے پن لیکن کہیں نہ کہیں پہ ایک چھوٹا سا ایک ایک آپ کیسے ونڈو کھلی ہوئے کچھ چھوٹی سی جہاں پہ کونپال آئے کچھ چھوٹا سا درخت ہے کچھ چھوٹا سا جہاں پہ ایک آپ کو پرندہ نظر آتا ہے جو بیٹھ کے ان تمام تار اشیوز کے باوجود محبت کا جو ہے پیار کا جیسے گارشاہ کا جو میں ناول کا کہا ایٹلیز اگر تینگیز اتنے تمام تار اس پہ اشیوز کے باوجود پاکستان انڈیا نے ایک اچھی ایک اپرچونٹی یا ونڈو آف اپرچونٹی ونڈو آف پیس اوپن رکھی میں صرف یہ ایڈ کر لوں کہ یہ جو ایک درخت ایک کونپل کا ہے تو یہ اگر آپ دکھا سکیں کہ وہ ایک درخت رات کے وقت شاہد نظر آرہ اس سارے آرکیٹیکچر کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پورے اتنے بڑے یہ تالیس ایکڑ کے اس سارے سٹرکچر میں ایک درخت جو ہے وہ اس کی ایک اپنی شان ہے اور اس نے جتنا اس سارے سٹرکچر کو خوبصورتی دی ہے اسٹھیٹیکلی اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ میرے خال وہ سمبولیکلی ہے وہی درخت ہے وہی امید ہے وہی کونپل ہے ہم اس کو سینچتے رہیں گے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے